انشاءاللہ آپ کو یہ نظر آئے گا اور وقت ثابت کرے گا آپ اور کچھ گزرے ہوئے ایسے عدوار ہیں جن میں میں نے مختلف پیسے پیس لی کیے اپنے رب کے بروسے پہ اور اپنے دوستوں کے بروسے پہ اور پروردگار نے ہمیں کابیاب کیا میں آج دن کے آپ نے فاجہ صفدر صاحب کا ذکر کیا میں اپنی زندگی کے عوائل میں اپنے بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا تھا تو اس وقت فضل قادر چودری ایس پاکستان سے ان کے پاس تشریف دائے تھے اور میں نے نواب زیادہ نصر اللہ صاحب اور آپ کے بزرگوں کو مختلف ایسی جگہوں پہ ان کے ساتھ دیکھا ہکٹھے کہ جو ملک کرونا اس وقت پر ہوتے تھے اور میں نے فضل قدر چودری صاحب کی مفتگو بارحالی سنی اور جب وہ واپس تشریف لے جا رہے تھے تو میں نے یہ الفاظ بھی سنیں کہ آپ جس انداز میں انہوں نے ملک کے اس حصے کا نام لے کے فرمایا تھا میرے ان بزرگوں کو کہ آپ مغربی پاکستان والے ہیں اپنے پاکستان کے اس حصے کو جس انداز سے فریف کر رہے ہیں یقیناً یہ 1947 کی کی ہوئے فیصلوں کے خلاف جائے گا آپ اپنی ان لوگوں کو کہ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں انہیں سکھانے کی کوشش کریں سمجھانے کی کوشش کریں نانا صاحب میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میری سیاست صرف خواہش اقتدار نہیں ہے میں آج بھی یہ بات فقر سے کہتا ہوں کہ میرا دوست دریبہ میں آج بھی میں آج بھی یہ بات فقر سے کہتا ہوں میں آج بھی یہ بات میں آج بھی یہ بات فقر سے کہتا ہوں کہ میری جو ساتھ چلنے والے لوگ ہیں وہ اپنی جان تو دے سکتے ہیں لیکن عید کی پاسداری سے پیچھے دیں ہٹ سکتے ہیں میں نے بائی الیکشنز میں میرے دونوں عزیز یہاں بیٹھیں میرے انہی دوستوں نے جب فیصلہ ہوا تو دل و جان سے اپنی شب و روز ایک کر کے ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیا اور آج غلام اقبا صاحب سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ میری طرف سے محترم نواز شریف صاحب اور محترم شریف اپنی گفتگو کو جس انداز میں کرنا چاہتا تھا نہیں کر پایا اور اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ میں چاہتا تھا کہ میں آپ کا وقت زیادہ نہ لوں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا قیمتی ہمارا جو ایک آساسہ ہے وہ ملک سلیم اقبال کا آساسہ ہے اور ملک سلیم اقبال صاحب نے پچھلے تقریباً ڈیڑھ سال میں جس انداز سے یہ کوشش اور قوش کی ہے کہ ہم مل کے مسلم لیگ میں آئیں اور ان لوگوں کی گفتگو کریں کہ جو نہائیت بے بس اور مجہور ہیں ان بچوں کی بات کریں کہ جن کی اہلیت ہے لیکن وہ ماں باپ کی بے بسی کی وجہ سے اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتے ہم ان لوگوں کی بات کریں ان جوانوں کی بات کریں اور صاحب میں ہفتے میں چار دن اپنے آفس میں بیٹھا ہوں اور ہر ہفتے میں پانچ سے دس بچے ایسے مجھے ملنے آتے ہیں جو نہائیت غریب گھر کے ہوتے ہیں اور ان کے پاس اس ملک کی بڑی سی بڑی ڈگری موجود ہوتی ہے ان کے چہروں کو دیکھ کی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس بے بسی میں اگر اس کا کام نہ ہو تو اٹھتا ہے اور جب یہ جواب سنتا ہے کہ یہ اب آپ کی جابز کا موقع بھی نہیں ہے تو کس انداز سے اٹھتا ہے اور جب وہ اس دفتر سے نکلتا ہے تو کس مایوسی اور پریشانی سے نکلتا ہے میری کوشش ہوگی اور ایک بات میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک ادارے اپنی ذاتی ذمہ دالیاں کام پوری نہیں کریں گے اور جب تک ادارے اپنی اپنی لیمٹس میں نہیں رہیں گے خدا نہ خاص تک کہیں کوئی اور بڑا حدثہ نہ ہو جائے میں انشاءالدہ نماز شریف صاحب کے اس نعرے پہ کیونکہ وہ نعرہ اس لیے ہے کہ ہماری آئندہ آنے والی نسل اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے کہ پارلیمنٹ اپنا کام کریں ادارے ہیں اپنا کام کریں اور آپ کو میں یقین دلاتا ہوں دوبارہ یقین دلاتا ہوں کہ اس نعرے کے لیے میں وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نے جان بھی دینی پڑی تو میں انشاءاللہ حاضر ہوں اور میں نے جو درس لیا ہے جس شخص سے میں نے سیکھا ہے جن کا نام آپ نے لیا ممی کے نام کی وجہ سے وہ کھڑا ہوا ہے میں نے ان کو زندگی میں دو چیزیں بڑی قریب سے دیکھی ہیں کہ اپنے تلقات کو نبھانا اور اپنے معاملات کو اپنے دائرے میں رہ کے آگے لے کے چلنا فیل صاحب مجھ سے زندگی میں کئی ایک غلطیاں بھی ہوئیں مجھے کئی دوستوں نے کہا تھا کہ یہ ذکر نہ کرنا مجھ سے کئی ایک غلطیاں بھی ہوئیں لیکن ایک چیز میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس میرے بھائی کے اور میرے دادا کے میرے والد کے دیئے ہوئے ورسے کو اپنی ذاتی زندگی کی قربانی دے کے قائم رکھا اور آج میں ان سے یہ کہنا چاہوں گا میرے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک میرا پیغام پہنچا دیں کہ اس سے پہلے کئی موقع ایسے آئے کہ آپ کی پہشات کے لیے میں نے قربانیت دیں جو میں نہیں چاہتا تھا میں نے وہ بھی کیا آج میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے ہم پاکستان مسلم لیگ نون کو سکوٹ کریں چاہے اس کے لیے ہمیں جتنی بڑی قربانی بھی دینی پڑی ہم دینے پر تک جاہتا ہوں اور میں اپنے ایسن میں اپنی اس گفتگو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ کا ایک جو آساس ہے جس کے تسکہ میں دیکھی گا یہاں پہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کس انداز میں انہوں نے مسلم لیگ کی کمپین کس انداز سے انہوں نے غلامہ پاس کو اس پاتھ پہ قائل کیا اپنی بیواری کی حادت میں کہ میرے پاس ان کی باتوں کو ماننے کے علاوہ اتنی دریقہ اور اتنی حقیقت کے قدیم تھی ملک سلیمی تھی کبال کی باتیں کہ مجھے کوئی اور راستہ نہیں تھا خدا آپ سب کامیوں ناصر ہو اور میں ایک پھائی ہونے کی حیثیت سے خیزہ صاحب آپ کو حالانہ صاحب آپ کو قائل تنویر صاحب آپ کو جب لارش کرنا چاہوں گا انشاءاللہ آپ ایک پریٹیکل برکر ہونے کی حیثیت سے جب بھی مجھے پائیں گے اپنے قدموں پہ کھڑا ہوا ہوئے اور خدا ہم سب کا آمی و ناصر ہو میں اپنی گفتگو ختم کرنے سے پہلے شہریار آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ آپ ایک بہت بڑے ورسے کے ساتھ تم میدان میں آ رہے ہیں آپ مجھ سے چھوٹے ہیں میں آپ کو بھی یہ کہوں گا کہ اس میں سے کوئی سبھال کریں اور شہریم اقبال کے دیو اس ورسے کو سبھال کے رکھنا زندگی میں کبھی تمہیں کوئی مشکل نہیں آئے گی سیاسی دن خدا ہم سب کا آمی و ناصر ہو اور میرے بعد رہنہ صاحب نے گفتگو کرنی ہے میں آپ سے صرف اتنا یہ کہوں گا آپ میں کرنی ہے اور میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھئے ہمیں ایک بات کا سبق سیکھنا چاہئے کہ بلنامہ بات کہ آپ کو گلہ نہ آئے میں یہ بات فقط سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اپنے شب و روز اس میں لگا دی اپنی زندگی کے بہترین سال لگا دی گئے جوانی لگا دی اور آپ بڑاپے کی اس طرف پر پہنچا ہوں کہ میں ایک پاکستانی ہے انہیں کی احسیت سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ملک جس سمت میں جا رہا ہے اگر ہم سب ملکے سو نہیں سمالیں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی مدفقتی ہوگی اور آندہ آنے والی کل کی نسلوں کو ہم جواب نہیں دے سکیں خدا ہم سب کامیوں ناصر ہو اور خدا ہمیں اس ملک کے کام پر اس ملک کو سنبھالنے کے لیے آندہ آنے والی نسل کو بیتر راستے پر چلانے کے لیے حالت تو یہ ہے کہ باتوں سے باتیں نکلتی ہیں کہ ہمارا یہاں پہ مجھے تجربہ ہوا ہے کہ ایسے مریض بھی پرانہ صاحب آتے ہیں کہ جن کے پاس دبا لینے کے لیے پیسے لینے ہمارے ہسپتال بے حال ہیں ہماری انتظامیوں کے تفادر بیکار ہیں اور وہ لوگ مناخلت کر رہے ہیں معاملات میں اصل اداروں کے سربراہان کو پابند کر کے کہ جنبہ وہ روم نہیں رہتا تو اس کے لیے ہمیں ملکے چلنا ہوگا اور ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے ہم نے ایک مشکل راستہ چنا ہے لیکن نواز شریف شاہد کی اس دی ہوئے بین کو دیکھتے ہوئے اس مشکل راستے کو گلے لگایا ہے اور میں دعا گو ہوں کہ پروردگار مینہ صاحب کو صحیح دے اس ملکے تشریف نائیں اور اپنے اس مین کو آگے لے کے چلیں اور اپنے رب کے آگے دعا گو ہوں کہ پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان کے دستوباز اُلنا ہیں ہمیںouverہ من کو ضرورا کے ٹھیک ہی کے لئے